ہلو دوستو میں ہوں دیف ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا خود کا اپنا چینل ایک نئی روشنی دوستو میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ویڈیو کو ابھی بھی جوائن کیا ہے اور جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو ہم جوائن کر آئے ہیں تو اس کے آئیڈی کو ہم کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو آئے ڈی کریٹ کرنا بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی نئی بندے کی آئے ڈی کو کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنا بزنس بڑھا کر سکتے ہیں اور یہ جاننے کے لیے آپ میرا یہ ویڈیو لاس تک دیکھیں اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ویکس لائف کے بارے میں نہیں بلکہ اور بہت ساری کمپنیوں کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی آئیڈی پاسورٹ ڈال کر لاؤگن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ میمبر آپسن ہے آپ کو اس میمبر پر کلک کرنا ہے اور اس میں فرسٹ آپسن ہے جوائن میمبر آپ کو یہاں پر جوائن میمبر پر کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو اس طریقے کی ایک وینڈو کھل کر آئے گی اور جس بھی بندے کو آپ کو جوائن کرانا ہے آپ کو یہاں پر اس کی اس کا یہاں پر نام لکھنا ہے آپ کو نام یہاں پر سپیلنگ صحیح بلکس صحیح ہونا چاہیے کوئی بھی سپیلنگ مشٹیک نہیں ہونے چاہیے نام وہی ہونا چاہیے جو اس کا آئیڈی پروپ میں ہے اور جو اس کا بینک میں ہے نام سیم ہونا چاہیے کوئی مشٹیک نہیں ہونے چاہیے اگر مشٹیک ہوئی تو اس کے پیمنٹ آنے میں دکھت ہو سکتی ہے اس لئے یہاں پر بہت ہی سامدھانی کے ساتھ یہاں پر سامنے والے کا نام فل کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس کی آئیڈی لے کر ہی اس میں سے اس نام کو ڈالے تو میں ہاں پر نام ڈال لیتا ہوں یہ دیکھیں سیکنڈ اپسن میں ہے موائل نمبر آپ کو یہاں پر اس بندے کا موائل نمبر جانا جس کو آپ کو جوئن کرانا ہے موائل نمبر بھی صحیح ہونا چاہیے اچھی طریقے سے چیک کر لیں کیونکہ جس بندے کو بھی آپ جوئن کرانا رہے ہیں اس کا یوزر آئیڈی اور پاسورڈ اس کے موائل نمبر پر ہی جائے گا اس کے بعد یہاں پر اسپانسر آئیڈی میں بھی آپ کو بہت سامدھانی کے ساتھ اسپانسر آئیڈی ڈالنی ہے اور اسپانسر آئیڈی ڈالتے سامنے آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کس بندے کے نیچے اس کو جوئن کرانا چاہتے ہیں اسی بندے کا یہاں پر اسپانسر آئیڈی ہونا چاہیے اور اسپانسر آئیڈی ڈالتے سامنے یہ بھی چیک کر لیں کہ اس بندے کی ٹیل آئیڈی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اگر اب وہ بندے کی ٹیل آئیڈی نہیں ہوئی ہے تو یہ آپ کی آئیڈی ٹیل ہو سکتی ہے اگر وہ بندہ فرسٹ وار کسی کی ڈاؤن میں جوائننگ ہو رہی ہے فرسٹ وار تو وہ اس کی ٹیر آئیڈی ہو سکتی ہے اس لئے اس کو بھی بہت ہی سامدھانی کے ساتھ ڈالیں اور جس بندے کے نیچے ڈالیں اسی کی ہی ریفر آئیڈی آپ یہاں پر ڈالیں تو میں یہاں پر ریفر آئیڈی ڈال لیتا ہوں جب آپ یہاں پر اس بندے کی ریفر آئیڈی کو ڈال دیں گے تو اس کا سپانسر نیم یہاں پر سویم آ جائے گا اور اس کے بعد یہ جو ہے لیک پوزیشن یہاں پر لیک پوزیشن بھی آپ کو بڑے دھیان سے کریٹ کرنی ہے یہاں پر اگر آپ کو وہ بندہ اپنے لیفٹ میں جوائن کرانا ہے تو آپ یہاں پر لیفٹ چیوز کریں گے اگر وہ بندہ آپ کو یہاں پر رائٹ میں ڈالنا ہے تو رائٹ چیوز کریں گے تو جیسے کہ مجھے یہ بندہ رائٹ میں جوائن کرانا ہے تو اس لئے میں اس کا جو رائٹ آپسن چیوز کر لیتا ہوں تو اس اپسن کو بھی آپ بڑا دھیان سے اور بڑے اتمنان کے ساتھ ڈالیں گے کیونکہ یہاں پر جو بھی ڈیٹیل ہے وہ بڑے اتمنان کے ساتھ آپ کو ہر کولم بڑے اتمنان کے ساتھ ڈالنا ہے اور اچھی طریقے سے چیک کر کے ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر سممیٹ پر کلک کر دینا ہے اور اس طریقے سے یہاں پر ایک میسیج آتا ہے اس میسیج کو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی یہ انفرمیشن صحیح ہے تو اس کو آپ اوکے کر دیں گے دو نوڈ پریس بیک ٹو ریفریس تو اس پروسیجن کو تھوڑا سا چلنے دیں یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر جب اس کی آئی ڈی کریٹ ہو جائے گی تو اس طریقے سے یہ میسیج کھل کر آجاتا ہے اور یہ ہی میمبر ہیز بین ایڈیڈ سکسس فولی کانلی تو یہ اس طریقے سے ان کا ریسٹریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھئے ان کی یوزر آئی ڈی آگئی ہے جن کا بھی آپ نے یہاں پر ریسٹریشن کیا ہے ہے تو جسے میں نہا پر یوزرا ای ڈی ہاں پر اوپر سائیڈ آگئی ہے لکھی ہوئی ہی سپانسر آئی ڈی ہے جن کے sorte آپ نے ان کو جائن کیا ہے اور پلیس ہوڑر سی جن کے یہ ڈاؤن میں جائے گا پلیسولڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کی ایک سپانسر آئی ڈی ہوتی ہے سپانسر آئی ڈی ہوتی ہے کہ جن کے میں ہم جائن کر آ رہے ہیں جس جس کو ہم سپانسر رکھتے ہوئے جوائن کر آ رہے ہیں اور پلیس اولڈر وہ ہے کہ جن کی آئی ڈی کے نیچے جائے نہیں ہے وہ آئی ڈی لگے گی ٹھیک ہے تو یہ پلیسمنٹ ہولڈر نیم حریچن اور اس کے بعد یہاں پلیک پوزیشن کے رائٹ آ گئی ہے اس طرقے سے یہ کنفرم ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آئی ڈی اپنی صحیح جگہ پر گئی ہے یا نہیں گئی ہے ہے تو اسے چیک کرنے کے لیے آپ یہاں پر جنالوجی پر کلک کیجئے اور جنالوجی میں ہاں پر سلور پر کلک کیجئے یہ دیکھئے میں نے ان کے آئی ڈی سے بندے کو جائن کر آیا تھا تو وہ آپ کی ان کے رائٹ میں جائن ہوئے تھے یہ دیکھئے یہاں پر رائٹ میں ان کے آئی ڈی کریٹ ہو چکی ہے یعنی کہ ان کا اکاؤنٹ بن چکا اس طریقے سے آپ یہاں پر نیو بندے کی جائننگ کرا سکتے ہیں اگر ہمیں ان کے نیچے بھی ایک بندہ جائن کرانا ہے اور ان کی ان کے نیچے ہمیں کوئی بندہ جائن کرانا ہے یہاں پر اور ان کی سپانسر آئی ڈی رکھنی ہے ہمیں ان کی ان کے سپانسر آئی ڈی سے جائن کرانا ہے اور اس بندے کے نیچے جائن کرانا تو ہم کیا کریں گے ان کے آئی ڈی کو کھولیں گے ان کے اپنی آئی ڈی سے کھول کر ان کو سپانسر رکھتے ہوئے ہم ان کے رائٹ میں ڈالیں گے تو وہ بندہ آٹومیٹکلی یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے ریشیشن کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ جان کر یہ آپ کو اچھے لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں دوستو تینکیو دھنیواد